وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رسوائی، گناہ، کفر بھی فتنے کا مطلب ہے اور رنج اور غم بھی عربی زبان میں فتنے کا امانہ ہے فتنہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہر شخص کا امتحان ہوتا ہے کہ اب اس فتنے میں وہ روئیہ کون سے اختیار کرتا ہے بزدلانہ یا بہادری کروئیہ جب آزمائش آتی ہے تو بہت سارے لوگ گناہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں آزمائش کا مقابلہ ذکرِ الٰہی یا شرعی جو طریقے ہیں ان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں فتنہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ رسوائیاں تو قبول کر لیتے ہیں اور شریعت کی رعنائیاں قبول نہیں کرتے ہیں اور فتنہ جب پیدا ہوتا ہے نیک سے نیک آدمی بھی ہو تو اختلافِ رائے ہو جاتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے حتیٰ کہ حدیث کی راشنی میں غربلا پیدا ہو جاتا ہے غربلا اختلاف سچے کو لوگ جوٹا کہہ رہے ہیں جوٹے کو لوگ سچا کہہ رہے ہیں اس لیے علماء یہ کہتے ہیں الفتنہ ہی اما یُبیّن بِهَا حَالُ الْمَرْءِ بِنِ الْخَيْرِ وَالشَّعُ فتنہ رازمائش جب آتی ہے پھر انسان کی دو چیزوں میں سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے یہ خیر والا انسان ہے کہ شر والا انسان بلکہ علماء یہ لکھتے ہیں جیسا کہ مناوی نے لکھا ہے ہی البلیہ اللَّتِ تُظْهِرُ الْأُمُورِ بَاطِنِي فتنہ اور آزمائش کے موقع پہ انسان کے باطنی امور کا اظہار ہوتا ہے جیسے پہلی سطح میں نواز پڑھے گا فتنہ آگیا اولاد کا مال کا پہلی سطح سے اٹھے گا نماز پڑھنے کے بعد اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے نکاہ بھی پہنچے گا جہاں رقص ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں یہ وہ حقیقت کھلی ہے جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اسے اللہ جللہ شانہ سے یہ قصد سے دعا کیا کریں مولا کریم ہر ایک کو فتنوں سے بچائی رکھیں بجل begins عشق